نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ وَكَّلَا بِقَبْرِ مَلَقًا اَعْتَاهُ أَسْمَاعَ الْخَلَائِكِ آقا فرماتے ہیں بے شک اللہ عز و عدل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے اللہ عز و عدل نے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی درہ غور کی دیئے فرشتہ کہاں ہے؟ پیارے آقا کے روزرہ یانور کے پاس اس کے پاس پاور کیا ہے؟ صرف انسانوں کی نہیں ساری دنیا کی ساری مخلوق کی آواز وہ سن لیتا ہے اللہ اکبر پھر آقا علیہ السلام آگے ارشاد فرماتے ہیں فَلَا يُسَلِّ عَلَيَّ أَحْدٌ إِلَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ بس قیامت تک جب بھی کوئی مجھ پر درود پڑتا ہے إِلَّا أَبْلَغَنِي بِإِسْمِهِ وَإِسْمِ عَبِيهِ تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے پھر کیا کہتا ہے؟ ارس کرتا ہے فُلَا بِن فُلَانِي آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا ہے میرے میٹے اس کرانے بھائیو یہ حدیث کمال کی حدیث ہے غور سے سنیں گے تو بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جانی ہے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں دنیا کا کیا دستور ہے؟ یا اگر کسی کے گھر کے باہر کوئی چوکیدار ہو کوئی پیغام رساں ہو وہ پاورفل زیادہ ہوتا ہے یا گھر کا مالک پاورفل زیادہ ہوتا ہے؟ یقیناً جس کا گھر ہے جس کا چوکیدار ہے وہ شخص وہ مالک زیادہ آثورٹی رکھتا ہے زیادہ پاور رکھتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا ایک دربان ایک پیغام پہنچانے والا فرشتہ اس کی سماعت کا عالم یہ ہے کہ ہم پاکستان سے درود پڑھیں انڈیا سے پڑھیں ایفریکہ سے پڑھیں یورپ سے پڑھیں all around the world کہیں سے بھی پڑھیں مدینے میں موجود وہ فرشتہ ہمارے درود سن لیتا ہے بعض وقت ہم بالکل ہلکی سی آواز میں پڑھتے ہیں فرشتہ پھر بھی سن لیتا اب میرا ایک سوال یہ ہے کہ فرشتے کی سماعت کا عالم یہ ہے اس فرشتے کی listening power کا عالم یہ ہے تو جس کا دربان ہے اس آقا کی سماعت کا عالم کیا ہوگا مصطفیٰ قریب علیہ السلام کی سماعت کا عالم کیا ہوگا اگر ہم صلاة و سلام میں جھوم جھوم کر یہ شیر پڑھیں تو غلط نہیں ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام بھائی مجھے اسلامی بھائیوں ایک تو ایک بار پتا چلی اب وہ فرشتہ کرتا کیا ہے آقا کی بارگاہ میں اس بندے کا بھی نام پیش کرتا ہے اس کے والد کا نام بھی پیش کرتا ہے یہ اب ایک تو سماعت تھی سننے کی طاقت تھی ایک پہچاننے کی طاقت ایک علم کیسا کسی کی آواز سن کر یہ پہچان لینا کے نام کیا ہے اس کے والد کا نام کیا ہے یہ تو کتنا ایکسٹرا آرڈنری علم ہے تو دربان مصطفیٰ کی علم کا عالم یہ ہے تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا امید ہے بات سمجھ آ رہی ہوگی ہم توڑا اور آگے چلتے ہیں اب وہ فرشتہ کیا کہتا ہے حضور فلان بن فلانے وہ شخص جس کا نام یہ ہے اس کے والد کا نام یہ ہے آپ پر درود بھیجا ہے عقیدے والی بات تو ہو گئی نا اب ذرا عشق والی بات سمجھئے دنیا کا ایک دستور ہے جب آپ جس کی بڑی عزت کرتے ہوں بڑی محبت جس سے کرتے ہوں رسپیکٹ کرتے ہوں اور کوئی آپ کو آ کر کہے کہ آپ کی بات فلان کے سامنے ہو رہی تھی وہاں آپ کا ذکر ہو رہا تھا آپ بڑا فیل کرتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں اچھا واقعی میری بات ہو رہی تھی میں مثال دیتا ہوں کوئی آ کر آپ کو کہے آپ کا ذکر آپ کے پیر صاحب کے سامنے ہو رہا تھا ہمارے تو تمیت خوش ہو جاتی ہے اچھا واقعی میرے پیر صاحب کے سامنے میرا سفر ہوا اچھا بتاؤں دو تین بار مندر پوچھتا ہے کیونکہ اچھا لگتا ہے فیل بہت اچھا فیل ہوتا ہے اب مجھے سچ بتائیے ایک غلام کے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ وہ ادھر درود پڑھے ادھر فرشتہ اس کا نام بارگاہ رسالت میں پیش کرے نہ صرف ہمارا نام ہمارے والد کا نام بھی نبی پاک کے دربار میں جائے اور جو ایک بار درود پڑھے وہ ایک بار فرشتہ نام کہے جو بار بار درود پڑھے فرشتہ بار بار بارگاہ رسالت میں نام پیش کرے سو بار پڑھوں تو سو حاضریوں ہو جائیں نبی پاک کے دربار میں ہزار بار پڑھوں تو ہزار بار فرشتہ ارز کرے اللہ اکبر مجھے بتائیے نا اس سے بڑی کوئی سعادت ہے کہ مجھ گناہگار کا نام نبی پاک کے دربار میں نہیں آجائے میرے والد کے نام کے ساتھ آقا سے ارز کرے فرشتہ کہ حضور آپ کا یہ غلام ہے اور اس نے آپ پر درود بھیجا ہے یہی میں سچ کہوں یہی زندگی کا حاصل ہے ایک بار بھی زندگی میں ایسا ہو جائے تو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے وہ کہاں تو کجا من کجا ہمارا نام آقا کے سامنے ذکر ہو جائے یہ ہی ہماری زندگی کا حاصل ہے مگر کرم نوازی تو دیکھو جتنی بار جی ہاں جتنی بار درود پڑھیں اتنی بار فرشتہ ہمارا نام لے گا اور یاد رکھیے جس فقیر کا نام بار بار سخی کے سامنے لیا جائے گا سخی پھر کرم فرماتے ہیں سخی بھی کہتے ہیں کہ جناب بار بار آ رہا ہے یہ فقیر بار بار ہمارے دروازے پر آ رہا ہے چلو اس کی بگڑی بنا دیتے ہیں کبھی تو کون ہے ان کے والی کبھی تو رب کے حبیب فرمائیں گے کہ چلو میرا یہ امتی روز مجھے یاد کرتا ہے آج اس کی بگڑی بنا دیتے ہیں آج اس کا کام کر دیتے ہیں اور یقین کیجئے میٹھے اسلامی بھائیوں میرے آقا وہ عظیم ہستی ہیں ایک نگاہ کی بات ان کی ایک نگاہ پڑ گئی نا سارے کام سیدھے ہو جانے بہت سارے مجھے ناظرین سن رہے ہوں گے جو کسی اور مشکل میں ہوں گے مقدمات میں ہوں گے یاد رکھو سیدی آلہ حضرت سے سیکھو میرے امام آشکوں کے امام کہتے ہیں کہ جس کی قسمتوں میں بڑے پیچ ہیں خم ہیں ڈفکلٹیز ہیں وہ کہتے ہیں قسمت میں لاکھ پیچ ہوں سو بل ہزار کج قسمت میں لاکھ پیچ ہوں سو بل ہزار کج یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ایک نظر پڑھنے کی دیر ہے بس ختم ساری گتھیاں سلٹ جانی ہیں اب وہ نظر ہم پر پڑے گی کیسے اب وہ نگاہِ ارایت ہوگی کیسے ہم ایسے کام بھی تو کریں نا نبی پاک پر درود بھیجیں ان کی توجہ حاصل کریں حاضر ہے در دولت پر گدا سرکار توجہ فرمائیں محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائیں درود پڑھتے رہیے التجا کرتے رہیے وہ بڑے کریم ہیں وہ سخید آتا ہے وہ اپنے در پہ آنے والوں کو لوٹاتے نہیں وہ دربارے رسالت ہیں وہاں اپنوں کا کیا کہنا وہاں سے ہارت خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے ادھر لو تو لگائیں نا ادھر حاضری تو لگائیں ادھر درود تو بھیجیں وہاں تو غیروں کو بھی نہیں خالی لوٹایا جاتا ہم تو پھر بھی غلام ہیں ہم تو پھر بھی امتی ہیں ہم تو پھر بھی نبی پاک کے فقیر ہیں ان کے در کے ان تصورات میں درود پڑھا کریں کہ آقا نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں لیے ہوئے تو دلے بے قرار ہم بھی ہیں ہمارے دست تمنہ کی لاج بھی رکھنا تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں آقا ہم بھی ہیں ہم بھی آپ کے فقیر ہیں اور خود یہ حدیث تو نبی پاکنے میں عطا کی نا کہ فرشتہ میرے اس غلام کا بھی نام اس کے والد کا بھی نام میرے سامنے پیش کرتا ہے جو مجھ پر درود پڑھتا ہے یقیناً ہم ہماری عقات ہی نہیں ہیں ہمارے باز تو کچھ بھی نہیں ہیں آقا کہاں ہم کہاں مگر یہ ان کی مہربانی یہ ان کی عطا یہ ان کی قرم نوازی ہے جو ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی حاضری کا گویا بوقع دے رہے ہیں کہ درود پڑھ دو تمہاری میری بارگاہ میں حاضری ہو جائی ایک بار بس ایک بار زندگی میں فرشتہ آقا سے کہے کہ حضور آپ کے اس غلام نے ہمارا نام لے لے آقا کے سامن آقا کے سامنے ہمارے والد کا نام ذکر ہو جائے اور حضور خوش ہو جائے حضور نگاہ فرماتے یاد رکھنا میرے میٹر اسلامی بھائیوں انہوں نے ہی کام مانا ہے انہی کے صدقے جنت میں جانا ہے اگر آقا نے قیامت کے دن شفاعت نہ کیوں تو کوئی اور نہیں ہے ہمارے پاس ان کے سوا کوئی نہیں ہے ان سے لو لگا لیجئے ان سے دوستی کر لیجئے ان کی سچی غلامی اختیار کر لیجئے ان کی سنتوں پر عمل کر لیجئے نبی پاک کی غلامی کے سوا زندگی میں اور کچھ ہے نہیں مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عزا جائے انشاءاللہ عزا جائے میں جائے 일ہ